ڈاکٹر نگار جرنل کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد ملک کی پہلی لیفٹیننٹ جرنل بنی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کی پہلی خاتون سرچن جرنل دریونات ہو گئی ہے لیفٹیننٹ جرنل ڈاکٹر نگار جہور خان کا تعلق ہے وہ پختون خواہ کے ذل سوابی سے ہے انہوں نے راولپنڈی کے پیزنٹیشن کانورنٹ سے افتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر انیس سو پچاسی میں آرمی میڈیکل کالج سے گراجوریشن کی ان کا تعلق آرمی میڈیکل کور کے جی ڈی ایم او یعنی جرنل ڈیوٹی میڈیکل آفیسرز برانچ سے ہے یہ میڈیکل میں مانشمنٹ کا شعبہ ہے انہوں نے ایڈوانس میڈیکل ایڈمنسٹریشن میں آرم سورس پورس کارجوریٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے دو ہزار پندرہ میں ڈپلومہ مکمل کیا تھا جب پاکستان آرمی کے موجودہ سربرا جنرل کمر جاوید بادوار راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے اس تک ڈاکٹر نگار جوہر سی ایم ایج جی لم کی کمانڈنگ آفیسر تھی جس کو ایک اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے وہ ڈپٹی کمانڈر سی ایم ایج راولپنڈی رہی وہ آرمی میڈیکل کالج کی وائس پرنسپل بھی تیونات رہی اور بادوار میجر جنرل وہ ملٹری ہسپتال راولپنڈی کی کمانڈر تیونات میں انہیں دو ہزار سترہ میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی اور وہ پاکستان آرمی میں میجر جنرل کی عہدے پر تیونات ہونے والی تیسری خاتون تھی لیفینر جنرل ڈاکٹر نگار جوہر کو فوج کی میڈیکل کور میں موور کہا جاتا ہے یعنی ایک ایسی افسر جو کام رکتی نہیں ہے واضح رہے کہ پاکستان آرمی کی میڈیکل کور میں افسران کی ترقی فوج کے دیگر شعبوں کی نسبت سخت مقابلے کی وجہ سے خاصی مشکل سمجھے جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شعبے میں مرد ڈاکٹر افسران کی تعداد کئی گناہ زیادہ ہونا بھی خواتین کی پروموشن میں رکاوٹ ہے تاہم جنرل نگار جوہر کا کیریئر خاصا مختلف نظر آتا ہے